سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی پلاہ کائنات ہے سیرت رسول کی بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا ایک جشمہ صفات ہے سیرت رسول کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے ذابطہ حیات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا آپ غلاموں سے محبت کرتے آپ یتیموں سے محبت کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کوئی سیرت نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور صورت اور سیرت کے اعتبار سے سب سے حسین ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی قول و مکہ بھی ہیں آپ آقا اے دو جہاں بھی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصل و جمعان کا بکر تھے آپ سپا صلاح تھے مجاہد تھے آپ اپنی امت سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جینے کا شعور دیا حضور آئے تو سر آفری نشفا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آگئی دنیا بجے چہروں کا زنگ اترا بے نور چہروں پر نور آیا حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا میرے بھائیوں یہ معلم انسانیت کی تربیت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم سرورے کائنات نے ایسی عالی تربیت کی کہ وہ لوگ جو اپنی بیکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتی وہ عورت کی حرمت کے محافظ بنے سلام آمنہ کے لال احبوب سبحانی سلام فخر موجودائے فخر نور انسانی سلام اس پر کہ جس نے بے قسو کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیلی کی میرے بھائیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخاوت میں سب سے زیادہ سخی تھے آپ جرت میں سب سے زیادہ کمی تھے بولے میں سب سے زیادہ شفیق تھے لوگوں کی مدد کرتے لوگوں پر رحم کھاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سج بولتے بے سہاروں کی مدد کرتے اور جو آپ کو جو بھی دیکھ لیتا مرعوب ہو جاتا کیوں اس نے یوسف دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں لاکھوں نے جانے دے دی میرے مصطفیٰ کے واسطے آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدب کے ساتھ متعلق کر کے عمل کریں پھر دیکھیں کامیابی آپ کے کیسے قدم چھوٹی ہے